آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے چھ اہم واقعات ہیں جو سال دو ہزار تیس میں سکورپیو والوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں یہ اہم واقعات نیگٹیو ہیں یا پوزیٹیو اور یہ واقعات کون سی ڈیٹ اور منت میں ہونے جا رہے ہیں جانیں گے آج کی ویڈیو میں تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں پہلی بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ سیٹرن سترہ جنوری کو آپ کے فورت ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا تو سترہ جنوری کے بعد آپ پر شنی کے ڈھیا شروع ہو جائے گی لیکن سیٹرن سترہ جنوری کے بعد آپ کے فورت ہاؤس میں بیٹھ کر راجیو بھی بنائے گا تو پروپرٹی کی خرید و فروت میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے یا پروپرٹی کو لے کر کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا تو وہ ختم ہو جائے گا اور کام کا آج میں جو رکاوٹیں اور پریشانی آ رہی تھیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کو کامیابی ملے گی لیکن شنی کے ڈھیا کی وجہ سے انزائٹی اور اوور تھنکنگ جیسے مسائل ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ سوچنا اور نیگٹیو ہو جانے جیسے مسائل دکھائی دیتے ہیں دوسری اہم پریڈکشن یہ ہے کہ جوپیٹر 21 اپریل کو آپ کے چھٹے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو 21 اپریل کے بعد آپ کو جوب ملنے کے چانسز کافی زیادہ رہیں گے آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے حد جمرہ یا زیارات جیسے مقدس سفر پر جا سکتے ہیں فارن ٹریول کے چانسز بھی کافی زیادہ رہیں گے اس کے علاوہ غیر ضروری خرچیں بڑھ سکتے ہیں لیور ڈائجیشن اور سٹومک کا تھوڑا دھیان رکھ کر چلنا ہوگا تیسری بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ مریخ 14 مارچ سے لے کر اپریل کے آخر تک آپ کے ایٹھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہوگا اور ویک پوزیشن میں ہوگا تو 14 مارچ سے لے کر اپریل کے آخر تک آپ کو کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی بڑی آئٹم پرچیز کرنی ہے اس کے علاوہ سفری معاملات میں بھی کافی موتات رہنے کی ضرورت ہوگی چوتھی اہم پریڈکشن یہ ہے کہ آپ اگر کوئی پروپٹی خریدنا چاہتے تھے کوئی گاڑی خریدنا چاہتے تھے یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے تو اپریل سے لے کر اکتوبر تک کے وقت میں آپ کی ڈیزائرز پوری ہو سکتی ہیں کیونکہ سیٹرن آپ کے فورت ہاؤس میں رہے گا اور آپ کے لئے سوکھ اور آسانیہ پیدا ہوں گی پانچویں بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ راہو تیس اکتوبر کو آپ کے پانچویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو پڑھائی میں آپ کا کانسنٹریشن کم ہو سکتا ہے اور فوکس آؤٹ ہو سکتا ہے راہو جب پانچویں گھر میں آتا ہے تو لاؤو ریلیشن میں بلا وجہ کی غلط فہمی اور خرابی پیدا ہوتی ہے تو تیس اکتوبر کے بعد آپ کو لاؤو ریلیشن میں محتاط رہنا ہوگا آخری اہم پریڈکشن یہ ہے کہ مریخ سولہ نومبر سے لے کر پورے دسمبر تک آپ کے پہلے گھر میں رہے گا اور روچک نام کا راج یک بنائے گا تو سولہ نومبر سے لے کر دسمبر کے آخر تک کا ٹائم آپ کے لئے بہت زبردست رہے گا آپ کو نام اور شورت مل سکتی ہے کوئی اچھی جوب مل سکتی ہے یا جوب میں پرموشن مل سکتی ہے کوئی بڑی اچیومنٹ مل سکتی ہے اور سولہ نومبر سے لے کر دسمبر کے آخر تک آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا رہے گا آپ اگر اپنے ہاتھوں کی لائنز ہاں میں چیک کروانا چاہتے ہیں یا اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں